السلام علیکم ناظرین سال دوزار چوبیس میں جو گنم ہمیں نکال ہی ہے آپ کے سامنے تریشر وغیرہ سے نکل کر آ چکی ہے تو اس کا جو ریڈ لگایا گیا ہے یہ آٹھ ہزار اکانسی سو روپے ریڈ لگایا گیا ہمارے پنجاب کے شہر دلہ بکھر میں بہت ساف ستری ٹیم گنم ہے اور اس میں بلکلی نمی نہیں ہے گھنڈی وغیرہ نہیں ہے اور اس کا ریڈ جو ہے اکانسی سو روپے لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گنم نکال رہی ہے گھنڈی وغیرہ گھنڈی وغیرہ گھنڈی میں ہوتی ہے تو وہ اس کا ریڈ لگایا جا رہا ہے سات ازار پانچ سو روپے سو کے جی کا تو کسانوں سے جو گنم جب فینل اعلان کیا گیا تھا وہ انتالیس سو روپے کیا گیا تھا ہی امان کا لیکن کسان انتالیس سو روپے میں بھی پرشانت ہے کہ ہمیں ریڈ کم نہیں رہا ہے لیکن کسانوں نے سچی بات ہے اس سال تو کسانوں کے ٹھیکے بھی پورے نہیں ہو رہے گنڈم کے حساب سے گنڈم کا ریڈ بہت ہی سال کام ہے اب ہر بندہ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنڈم کو سطور کر لیں گے اور آگے جا کر سیل کریں گے اب ہر بندہ سطور نہیں کر رہا تھا کیونکہ کوئی غریب ہوتا ہے وہ دو تین اس نے ایک اڑکاس کیا ہوتی ہیں تو وہ سابر اس نے ٹھیکا بھی دینا ہوتا ہے گنڈم پر جو اخر اجاد کے ہوتے ہیں اندھار وغیرہ وہ بھی دینا ہوتا ہے تو ساب جا رہا ہے اسے کچھ بھی بچہ نہیں ہونی تو اس سال جو گنڈم کا ریٹ ہے میں اس لئے بہت زیادہ کسانوں پر ظلم کیا گیا اب ایک بات می عید زیادہ سے غریب لوگ کہتے ہیں کہ اس سال گنڈم کا ریٹ جو ہے ٹھیک ہو گیا چھے ہزار پر ہونے چاہتی نگان ٹھیکس کیجاہ لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ان کسانوں کو کھاتے سستی ملی گئی کسانوں کو یوری اچھے ہزار پر میں ملی گئی جو ڈیئے پی ہے وہ چودہ ہزار پر میں ملی گئی کسانوں کو اب گنڈم کا جو ریٹ بھی ملنا چاہتا تھا وہ بھی صاف زیرے چودہ ہزار پی ریٹ سو کے جگہ ملنا چاہیے تھا اور جو چھے ہزار پی میں یوریا ملی گئی وہ ہمیں چھے ہزار پی میں مان لینا چاہیے تھا حکومت کو چاہیے تھا چلو ایک ہزار پی کام کر لیتے ہیں پانچ ہزار پی دینا چاہیے تھا کسان اس سال کہتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے جس بندے نے دس اکڑکاش کیا ہوا ہے تو وہ تین اکڑکاش کرے گا یہ سچی بات ہے اب کسور حکومت کی بھی ہے اور کسانوں کی بھی ہے کسانوں نے دیکھو دیکھ پیلے سال ریٹ اچھا تھا دیکھو دیکھ اس سال بہت زیادہ گندم کاش کر دی اب لوگ سچی بات ہے اس سال تلی بہت زیادہ کاش کرے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ تلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے اب میری بات ایک یاد رکھیں پیلے سال گندم کا ریٹ بھی زیادہ تھا گندم پر ایک بہت اخراجات کام تھے لیکن ریٹ بہت زیادہ تھا پیداوار غیرہ تھی تو کسانوں کو فیدہ ہوا تھا لیکن یہ ہر سال نہیں ہوتا کہ وہی فصل ہوتا جو پیجھے سال زیادہ پیدا دے وہ ہی خانہ دے گا تو میرا مجھے آپ مانے کہ ایک دو ایک اکڑ اگر آپ کے باست کے گانے تو ایک انتقاف کاش کریں ایک دو اکڑ کیلی کاش کریں ایک دو اکڑ کاش کریں ایک دو اکڑ اور فصلیں کاش کریں ساری فصلیں مکس کریں کاش کریں یہ نہ کریں کہ ساری بس چلی کا اسکار دے نہیں ہے کیا بھائی چلی کو ایک دو پاند لگتا ہے تینی پر کوئی چلی پر کوئی افراجاب نہیں ہے شکریہ ملتے ہیں